ہیلو ویلکم بیک اندر گیم پر ویڈیو تو آج ہم پیٹ سے ویکنگز ویلا ساکر کھنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینکل سبسکرائب کا دیجئے گا اور ہم نے اس کے کہاں گے یہ رہے ہم نے اس کے پچیس چپٹر نہیں چوبیس چپٹر کھیل دیئے تھے آپ ستایسے شروع کرتے ہیں چل دیں اس کے اندر اور یہ ہے جو پچھلی بار مرسا ملنے کے لیے آئے تھا ہمیں وہاں جانا ہے اور وہاں اندر شاید بہت بڑی تعداد میں کچھ موجود ہے سپائی جنہیں ہمیں مارنا ہوگا چلتے ہیں اس ڈوٹ پر دیکھتے ہیں بڑا کے جاگے کیا ہوتا ہے یہ ایسے یہاں اندر کیسے کیوں گے شاید دوسری طرف سے کوئی دروتہ ہوگا یا یہ اندر جا کے انہوں نے یہ پھٹے جو بھی ہیں لگنے سویاں لگا دی ہیں ہمیں یہاں سے چھلنگ لگا کے جانا ہے ہمیں یہاں شاید کچھ چھپ کے کام کرنا ہے بان دا ویر ہوت ہمیں آگ لگنے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی لگاتے ہیں وہ ہم باہر کیسے جائیں گے شاید یہ جو آگے پڑی ہوئے ایڈری سے اس کے ذریعے ہمیں اوپر جاننا ہے چلو ہم نکل آئے ہیں وہ نکلتے ہیں اب یہاں سے چلتے ہیں ایسے پہلے وہ باہر آجائیں اس کو مچھوے سٹارٹ کرتے ہیں نا جی تھا ہم جلدی جلدی ہاں سے نکل ہوئے ہیں سن میں کیا لگا ہوئے وہ مچھوے کا آگل ہے وہ آئے چلتے ہیں مچھوے میں بیٹھتے ہوں یہاں سے نکلتے ہیں آجو بھر اس لیول میں ہم آئے گئے ہیں پھر اسے برف کے علاقے میں اور یہ اگلے ہمیں اسے فالو کرنا ہے چلو بیٹا کہاں جاننا ہے یہ یہاں گمنا جائے گئے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانا ہے سدھا سدھا جانا ہے شاید چلتے ہیں اس کے پیچھے پہ جائے ہمیں کان لے جائے گا کان لے کر جائے گا میں نے سوچا سا جی شاید اس طرف لے کر جائے گا لیکن یہ تو اس طرف لے کے جا رہے ہمیں کے اس نئے جگہ پہ لے کے جا رہے دیکھتے ہیں وہاں وہ یہ اس کا ہے یہ جو ہمارے کے بلے میں آتا ہوتا ہے چلو اس سے بات کرنی ہے یہاں پر شاید یہ لڑے گا تو نہیں ہم سے ہاں ہم سے انچ جگہ پر ہی کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ہمیں فرانس کی طرف جانا ہے یہ کہہ رہا ہے چلو یہاں ہم اپنے سپائے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تالک تاب تالک ٹو یور پڑھ دے یہ مرا نہیں تھا ہم نے اسے بخش دیا تھا شاید فرانس جانے میں ہمیں کوئی اس کی مدد کی ضرورت ہوگی موسیقی یہ کہہ رہا ہے ہم نیڈ تو جوئن اس بڑی ارپی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سے جوئن کر کے شاید کچھ ایسا ہی ہے وہ جو ان کا ہدا ہے وہ اس کے ساتھ ہے یہ دیکھو ہم فرانس کا ذکر ہوئے ہیں وار ویڈ دا فرانس اور اس مشن میں ہم یہ کسی فرانس کے کے لئے کے باہر پہنچے ہیں اور ہمیں یہ ٹاور ہے یہ توڑنا ہے اور وہاں کس پر ہی موجود ہے اور شاید یہ جو جیڑے ہیں یہ ٹوٹ جائے گی اور ہم آگے جائیں گے یہاں کس پر ہی موجود ہیں دو ہیں یا تین ہیں دو ہی دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں انہیں مارتے ہیں اور ہماری تلوار کہاں چلے گی ہم پانی کے اندازے سوئے یہ نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھو پھر ریب ہو گئی یہ بھی ہتم ہو گیا وہاں ہم یہاں پر آگ بکاتے ہیں اور پھر دوسری طرف جائیں گے چلی یہاں آگا کی اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں اور وہاں پر بھی آگ بکاتے ہیں وہاں چین ٹوٹ گئی ہے اور وہاں سے بھی ہم ایسا ہی کریں گے تو اس طرف جو چین ہے یہ والی یہ بھی ٹوٹ جائے گی اور وہ قلع ہے یہاں پر ہمیں حملہ کرنا ہے بسے ہم یہاں سے نکل کے جا سکتے ہیں لیکن کیا پتا ہمیں یہ کیوں کھل نہیں ہے چلو اس جگہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں یا لو ہم پہنچائیں اوپر اور ان دو سپنے گھوم بھی ہتم کرتے ہیں اور ہمارے مہموں کو زیادہ پہنچ چل جگیا ہے اب ہتم ہو گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ عادت کرنی ہے وہ چلتے ہیں یہاں سے وہ بس مچوے پر گیٹ بیک کون دا بوٹ اور اب اس کیلئے کی طرف جائیں گے اور کلے کو تباہ پروباد کر دیں گے ڈوڑ دیں گے اسے پوری طرح سے ہم کیلئے کے اندر کیسے جائیں گے اسے پکر کر چلو چلو گئے اور اس لیو میں ہمیں یہاں پہنچکے ہیں یہ دکھو ہم آمچہ گھڑا ہے اور اب ہمیں اس کیلئے پہ اٹیک کرنا ہے اٹیک تا فرانس یہ فرانس جتنا ہے صرف ایک چھوٹا سا کیلئے ہے چلو ایسے کافی بڑی فوج ہے اس کیلئے میں دیکھنے ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے کمارٹر نہیں ہے یہاں پر ہمارتے ہیں انہیں ہتم کریں گے سوہ سے ہم نے ان کیلائشن پر دے لکا دیا ایک یہاں پر چلو کتنے رہ گئے ہیں شاید ثورت سے رہ گئے ہیں کوئی اس تیر والے کو ہتم کرتے تھے یہ پہلے اس نے مار دیا یہ بھی ہتم ہو گیا سارے مار گئے ہیں صرف یہ اکڑے گیا ہے یہ بھی ہتم پچھے کوئی رہ گیا تھا چلو اب سارے مار گئے ہیں اور اب ہم کلے کے اوپر آ گئے ہیں یہ دیکھو پہلا ہم نے وہاں نیچی سپائی کی تھی اور اگر اوپر والوں کے سپائی کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی کمارٹر بھی موجود ہے یا نہیں ہاں ہے یہ دیکھو اس کی سپائی چینج ہے پھر یہ وائٹ کپے جس نے پینے میں ہیں یہ شاید کمارٹر رہے ہیں ہاں جو اسے تلوار کا اثر نہیں ہوا بہت کم وڑا ہے ہاں اسے مار لنے کے پہلے ان کو حرم کرتے ہیں یہ ہمارے ایک سپائی کے ساتھ لڑے ہیں ہم کے ساتھ مر گئے ہمارے ساتھ مر گئے لیکن پھر بھی اس سپائی مر گیا ہے پھر بات میں زحمی مر ہوگا ہم بات میں اسے ٹھیک کر لیں گے اب اس کی باری ہے آدیس سے بھی آدیس کی لائف ریکی ہے یہ ہماری دو تین تلوار سے صحیح طرح سے لگیں گے کہ ڈانہ لکھے تو یہ مر جائے گا ایک تو یہ پتھروں کے پاس چل جاتا ہے اور تلوار پتھنوں کے ساتھ ٹکڑا جاتی ہے یہ دیکھو یہ یہ پہ مڑے گا مڑ گیا اور اس لئے ہم باہر آنے والے تھے اور یہاں پر بھی اس لئے بھی آگئے ہیں یہ کوئی نیا کمٹر آگیا ہے بیٹل دا پرینسس یہ اس کی بیوی ہے جسے ہم نے اندر مڑا ہے ہاں چیٹ یہ کوئی بین ہوگی وہ اس پر اس کے اندر جا چکے تھے اور کچھ پہلے چلے گئے ہوں گے ہمیں بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے ڈیول میں ہیں یہ سلیویوں نے ہمیں براستے میں گے لیا ہے وہ ان کو بھی ہتم کرتے ہوئے ہیں آجاو بیٹا آجاو انہیں ہمارے مچھے کو گڑا ہوا ہے دو اس طرف تھے کہاں گے یہ ایک مڑا گیا تو راگے ہو جاؤ یہ بھی ہتم اور اب بھی تک تین مچھے دیکھیں یہ دو رہے گئے دو مچھوں کو بھی مارتے ہیں اور ہم یہ انترمیان کے اندر سے چڑھ سکتے ہیں اوپر اور یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں دو انہیں دو ہمیں اندر ہے دوسرے طرف والے ہمیں تیر مارے ہیں یہ دو ہتم ہو گئے اور دو یہاں پڑ بھی ہیں یہ ایک مارے گیا اب ایکڑے گیا اس مچھے میں یہ بھی ہتم اور اب اس مچھے میں چلتے ہیں چلو اب انہیں بھی ہتم کرتے ہیں دو تو ایک تلوار میں چلے گئے یہ بھی ہتم یہ بھی ہتم چلتے ہیں اپنے مچھے میں چلو آج کس ویڈیو کو یہیں پہتم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے ہو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ہو چاہے ہیں سبسکرائب کر دیجئے کہ ملتا ہوں کس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی موسیقی 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 موسیقی